حافظ آباد کی جو لوکل پولیٹکس ہے اس پر ہم بات کریں گے سابق ایمن نے اور جو سابق ایم پی ہیں ان کے درمیان ایک تنازہ کھڑا ہو گیا ہے آپ کی کیا وجہ بنی ہے اختلافات آپ کس کی گاڑی میں بیٹھے تھے کون آپ کے ساتھ تھا جس نے الپولنگ ڈے کے اوپر آپ کے ساتھ راہ آپ کو ووٹ ڈلوائے لیکن آپ الیکشن جیتے رات کو آپ کو ساتھ لے کے ریٹرننگ افسر کے پاس آئے فارم تیرہ کے ساتھ بات کی تو وہ کون تھا وہ میں تھا ان کی بڑوں کی ٹریننگ ہے کہ جو آپ کے اوپر حسان کرے ان کو ہی کاٹنا شروع کرتا امران خان جب کہتا ہے کہ میں اپنے ورکروں کو ٹکٹ دوں گا تو میاں صاحب امران خان وزیراعظم تھے تو وہ جلسے میں بھی نہیں آئے اتنا تکبر کہ امران خان وزیراعظم ہے پارٹی کا ہیٹ ہے لیٹر جب آفظہ باد آیا تو میاں صاحب کدھر غیب تھے میاں صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں اللہ کی ذات سے ڈر کے میاں صاحب جدھر بھی الیکشن لڑیں گے ان کو انشاءاللہ میری تو بڑی دور کی بات ہے میرا کوئی ذلعہ کا ورکر بھی ان کے مقابلے میں کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ میاں صاحب اس ورکر سے الیکشن ہاریں گے سب سے پہلے میں نے کہا خان صاحب سب سے پہلے میں رزائن کروں گا اور اگر رجیم چینج ہوا ہے تو اس اسیملی کا اور اس سسٹم کا میں حصہ نہیں بنوں گا سب سے پہلے رزائن کیا تھا الحمدللہ رزائن کر کے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا رہا اگر آپ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں تو الحمدللہ ہمارا بھی آپ کے ساتھ کوئی تعلق شلق نہیں ہے کوئی پچتاوہ ہے کہ آپ جو ان کے ساتھ چلے ان کو سپورٹ کیا کوئی پچتاوہ نہیں ہے انہوں نے اپنا نسل کا اپنا رنگ آپ اپنا بلڈ بتایا ہے کوئی بات نہیں ہے ابھی ایک ویڈیو بھی سرکولیٹ وہ ہو رہی ہے ان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں خان نے مجھے کال کیا ہے کہ آپ آئیں ٹکل لے جائیں خان نے کال کر سکتے ہیں نظرین آج ہم حافظہ باد کی جو لوکل پولیٹکس ہے اس پر ہم بات کریں گے ایک بڑی وہاں پر سیاسی ڈیویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہاں سے جو سابق ایمن نے اور جو سابق ایم پی اے ان کے درمیان ایک تنازہ کھڑا ہو گیا ہے سابق ایمن نے شوکت بھٹی صاحب مارسز موجود ہے وہاں سے جو سابق ایم پی اے تھے مامون جعفر صاحب انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ ان کے مقابلے میں الیکشن لڑنے پر حالانکہ انہوں نے ایک ہی سیاسی جماعت سے پی ٹی آئی سے الیکشن لڑا تھا تو یہ وہاں پر آفظہ باد میں یہ کافی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جا رہی ہیں تو آج ہم اس جو لوکل پولیٹکس ہے اس پر بھی بات کریں گے شوکت بھٹی صاحب مارسز موجود ہے سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا سر ایک ہی پارٹی اور آپ نے کٹھے الیکشن بھی لڑا اور ابھی تو خان صاحب خود انٹرویوز بھی کر رہے ہیں کہ کہیں ہمارا ووٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہ ہو کوئی مقامی صدہ پر کوئی اختلافات نہ پیدا ہو جائیں تو یہ آپ کی کیا وجہ بنی ہے اختلافات بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جو اختلافات ہیں سب سے پہلے تو جو میاں محمود جعفر طارت صاحب ہیں انہوں نے پٹی جوائن ہی نہیں کی ٹھیک ہے کل انہوں نے کہے کہ فلان بندے نے پٹی جوائن نہیں کی اسطولہ آرائن صاحب نے تو انہوں نے اگر کی ہے تو بریدارہ کو کی ہے تو پٹی کو نہیں کی میں یہ پوچھتا ہوں کہ جی میاں صاحب آپ نے کب پٹی جوائن کی تھی آپ نے بھی تو جوائن نہیں کی تھی خان صاحب نے میربانی کی تھی ٹکٹ ایمپی ایس کے پورے پینل کے مجھے دیئے تھے لیکن اس میں میاں محمود جعفر طارت صاحب کو بھی ہم نے ٹکٹ دیا تھا یہ میاں صاحب بتا ہی نہیں سکتے کہ پٹی کس جگہ پہ کس لیول کے اوپر انہوں نے کب جوائن کی نمبر وان نمبر ٹو کہ میاں صاحب جو ہیں انہوں نے چیرمن الیکشن لڑا یونین کانسل کا لیکن میاں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب آپ کس کی گاڑی میں بیٹھ کے پولنگ ڈے پہ کون آپ کے ساتھ تھا چیرمنی کی الیکشن کے اوپر آپ تو اکیلے باہر نکل نہیں سکتے تھے ٹھیک ہے آپ کو ڈھر تھا خوف تھا افضل حسین کا سہرہ تارٹ صاحب کا خوف تھا تو کون بندے اپنے گاؤں سے اپنی یونین کانسل کے ہنڈرڈ سو کی تعداد میں لے کی آیا تھا وہ کون بندہ تھا آپ کس کی گاڑی میں بیٹھے تھے کون آپ کے ساتھ تھا جس نے الپولنگ ڈے کے اوپر آپ کے ساتھ رہا اور آپ کو ووٹ ڈلوائے لیکن آپ الیکشن جیتے رات کو آپ کو ساتھ لے کے ریٹرننگ افسر کے پاس آئے فارم تیرہ کے ساتھ بات کی تو وہ کون تھا وہ میں تھا ٹھیک ہے میاں صاحب تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے آج بڑی باتیں کرتے ہیں میاں صاحب کوئی بات نہیں انشاءاللہ ٹائم آگیا ہے اور ٹائم وقت اور بتائے گا میاں صاحب کو ٹکٹ اور دی میری پارٹی نے مجھے دی اور میاں صاحب کو ہم نے ٹکٹ دی دوسری بات یہ ہے کہ ٹکٹ جب دی تو ان کی آپ تقریر ہیں الیکشن کی سن لیں انکل میدی حسن انکل میدی حسن میری باپ کی طرح انکل میدی حسن کا میرے اوپر عیسان ہے غریبوں کا غریب کمیوں کا کمی تو وہ آپ ریکارڈ موو میں آپ کو دیتا ہوں کلپس وہ دیکھیں تو پھر کیا ہوا میاں صاحب کی اتنی بے وفائی کیوں کرنی پڑ گئی میدی حسن بڑی صاحب کے ساتھ کیا اختلاف ہوا کہ خاندان میں کچھ بلڈ میں چیزیں ہوتی ہیں میرے بلڈ میں ہے کہ میں کسی کے ساتھ بتویزی نہیں کرتا ان کے باپ کو ان کے بزرگوں کو میں برا اس لیول پہ نہیں کہتا کسی کے باپ کی اوپر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے میرے باپ نے مجھے یہ ٹریننگ نہیں دی ان کے خاندان میں اور ان کے والدین کی اور ان کی بڑوں کی ٹریننگ ہے کہ جو آپ کے اوپر عیسان کرے ان کو ہی کاٹنا شروع کرتا یہ ان کی نسل کے اوپر ہے ان کی ہسٹری یہ ہے لیکن میاں صاحب آج کل بڑی باتیں کر رہے ہیں لیکن پٹی اے میں وہ تھے ہی نہیں یہ مجھے آکے بتائیں کہ عمران خان کے ساتھ کسی تریخ کے اوپر گئے ہیں میاں صاحب اور میاں صاحب جو ہیں کسی جگہ پہ کسی ایونٹ کے اوپر میاں صاحب نے کوئی آئی تک حافظہ باد میں عمران خان کا جلسہ کروایا ہے میاں صاحب نے کسی ریلی میں کسی جگہ پہ پارٹی سپیٹ کیا ہے لیکن میاں صاحب نے دو دفعہ پارٹی سپیٹ کیا تھا تب بھی ایم پی اے نہیں بنے تھے اس طرح میرے ساتھ آئے تھے پٹی اے میں بھی نہیں تھے ٹھیک ہے ایک ہمارا جلسہ ہوا تھا جو جاتی عمرہ ہوا تھا ایک اور ہوا تھا اس میں میرے ساتھ آئے تھے اور اس کے بعد میاں صاحب صرف ایک ریلی لے کے گئے ہیں کوئی بیس پچیس گاڑیوں کی گجرات جب چیف منسٹر پرویز الائی صاحب بنے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ آج تاکہ یہ بتائیں اس جگہ پہ اوپر پارٹی سپیٹ کیا ہوا دو دفعہ ہی درائیں رات کو فوٹو سیکشن کرا کے جس طرح اب بھی میرے ساتھ لوگ ہیں تو چلے گئے ہیں لوگ بھی کسی اور گئے تھے میاں صاحب تو لوگ نہیں لاسکتے جیل برو تاریخ شروع ہوئی کیا میاں صاحب بتائیں کہ ایک بندہ بھی انہوں نے دیا اپنا بندہ اپنا ہواری دیا کہ یہ جیل میں جائے کیا میاں صاحب خود جیل میں گئے میرا تو چھوٹا بھائی میرے سے چھوٹا ہے پریزیڈنٹ ہے وہ جیل میں گیا میرا جنرل سیکٹی جیل میں گیا میرے حافظہ بات کہ میرے ورکر گئے جیل کے اندر گئے چلو اس بات کو بھی چھوڑیں چلو وہ بڑے لوگ ہیں وہ جیل میں بھی نہیں جا سکتے کیا عمران خان کے کسی تریخ کے اوپر گئے کیا عمران خان کے ساتھ کسی جگہ پہ اعتجاج انہوں نے کیا نہیں کیا پارٹی سپیشن بلکل زیرو ہے لہن کس مو کے ساتھ عمران خان جب کہتا ہے کہ جی میں اپنے ورکروں کو ٹکٹ دوں گا جنہوں نے پارٹی سپیٹ کیا میں اس کو ٹکٹ دوں گا جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں مشکل ٹائم میں میں ان کو ٹکٹ دوں گا ٹھیک ہے جو ایم پی ای شپ انجوائے کرتے رہے ہیں پی ٹی ای کے ٹکٹ لے کے ہماری سپورٹ کے ساتھ میاں صاحب یہ بھی بتانا چاہیں گے اور بتائیں میاں صاحب کہ میری گھر سے برج دارہ میری یونین کانسل سے میاں صاحب کی نو ہزار چار سو کی لیڈ ہے اور میاں صاحب کتنی لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں یہ آٹھ ہزار کے قریب جیتے ہوئے ہیں اگر نو ہزار کی لیڈ نہ ہوتی تو میاں صاحب کدھر جیتے تھے میاں صاحب تو بڑے سیاست سے اوٹ تھے ان کا شوق ہی نہیں ہے سیاست کرنا تاکہ ان کا بلڈ پریشر ہائے ہوتا ہے وہ تو اتنی گولیاں کھا کہ بندوں میں بیٹھتے ہیں میاں صاحب لیکن اس سے آگے بات کروں گا کہ جی میاں صاحب نے تو پورا انچوائے کیا اقتدار اس کے بعد پارٹی سپیشن پیٹھیے کا کبھی کسی میں وزیر اعظم عمران خان حافظہ بات آیا تیرہ مارچ کو پچھلے تیرہ مارچ کو اور جب وہ آئے تو میاں صاحب عمران خان وزیر اعظم تھے تو وہ جلسے میں بھی نہیں آئے اتنا تکبر کہ عمران خان وزیر اعظم ہے پارٹی کا ہیڈ ہے پھر کہتے ہیں کہ جی عمران خان میرا لیڈر ہے لیڈر جب آفظہ بات آیا تھا تو میاں صاحب کدھر غیب تھے یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا اس کے بعد جب بھی کسی جگہ پہ پارٹی کو ضرورت پڑی ہے کسی کی جلسے کی جلوس کی وہ میاں صاحب غیب ہوتے ہیں تاکہ ان کا تو یہ ہے ہی نہیں اس سے آگے چلتے ہوئے کہ جو انہوں نے چیلنج کیا تھا دو ہزار بیس میں کہ جی میں دی حسن کا بیٹا الیکشن لڑے ہیں میں نے کہا تو میں بھی لڑتا ہوں ابھی میں لڑوں گا الیکشن میں نے یہ زمنی جو میرا الیکشن آیا تھا تو میں نے تو اپلیکیشن دی تھی تو میاں صاحب نے تو میرے مقابلے میں نہیں دی اپلیکیشن میاں صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں اللہ کی ذات سے ڈر کے میاں صاحب جدر بھی الیکشن لڑیں گے ان کو انشاءاللہ میری تو بڑی دور کی بات ہے میرا کوئی ذل کا ورکر بھی ان کے مقابلے میں کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ میاں صاحب اس ورکر سے الیکشن ہاریں گے یہ میرا بہت بڑی بات نہیں میں اللہ سے ڈر کے یہ بات کہہ رہا ہوں میاں صاحب کا ٹیمپرامنٹی نہیں ہے اجزار یہ بتائے گا کہ آپ ان پر بہت زیادہ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں تو مجھے یہ بتائے گا کہ اگر ان کی کوئی پارٹی سپیشن نہیں تھی کوئی پارٹی کے لیے ورک نہیں تھا تو آپ نے پھر غلط بندے کو ٹکٹ دیا تھا تو اب آپ کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے اگر ان کا وہ اس قابل ہی نہیں تھے یا ان کی کوئی پارٹی سپیشن ہی نہیں تھی تو آپ نے ان کو ٹکٹ کیوں دیا لیکن ایک چیز ہے جی ہمارا جو پینل تھا ٹھیک ہے ہم نے اپنا پینل دیکھیں ہم جو بھی بندہ ورک کرتا ہے کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ میرے والد صاحب نے بڑے بزد ہو کے کہا تھا میاں صاحب میری آواز سنیں گے کہ جی یہ ان کو میں نے ٹکٹ دینا ہے جس سے ہمارے خاندان میں نرازگیاں ہوئیں ہمارے خاندان میں ڈیوائیڈ ہوا سکا چاچا میرے مقابلے میں الیکشن لڑا تو یہ میاں صاحب کو بھی بتا ہے کہ مجھے ٹکٹ کس طرح ملا اور کن کن کو ان کے پیچھے ہم نے نراز کیا جو میں بات کرنے جا رہا تھا کہ جی اپنا یہ بات کرنے جا رہا تھا کہ جی پرائم میریسٹر آئے تھے تو میاں صاحب اس میں نہیں گئے میاں صاحب آج کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں پارٹی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے میاں صاحب کی پارٹی کونسی ہے کیا پیٹی اے کو آج تک جوائن کی ہے پیٹی اے کے کسی جن کسی پروگرام میں حصہ لیا ہے کوئی پارٹی سپیش لیا ہے پارٹی ان کی ہوتی ہے جو پارٹی کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں میاں صاحب کہتے ہیں میں بڑا خاندانی ہوں جی تو میں پارٹی کے ساتھ بڑی وضع داری کی وفا کی کس جگہ پر پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میرے اوپر کسی قسم کا وہ الزام لگاتے ہیں تو میں ان کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ الحمدللہ رزائن کیا تو سب سے پہلے آپ سب سے چیک کریں عمران خان صاحب سے کریں اور جتنے ہیں میں ان کے چیک کریں سب سے پہلے میں نے کہا خان صاحب سب سے پہلے میں رزائن کروں گا اور اگر رجیم چینج ہوا ہے تو اس اسیملی کا اور اس سسٹم کا میں حصہ نہیں بنوں گا سب سے پہلے رزائن کیا تھا الحمدللہ رزائن کر کے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا رہا ہوں ٹھیک ہے اپنی پیٹی جماعت کا سر بلند کیا ہے حافظہ باد کے اوپر تو حافظہ باد میں تو الحمدللہ دو ہی گروپ ہے ایک افضل حسین گروپ ہے ایک میدی ایسن بڑی گروپ ہے ٹھیک ہے میاں صاحب یہ فیدہ اٹھا رہے تھے ان گروپوں میں سے کوئی مین کے خلاف بڑا بولوں گا تو میرا کوئی بلے بلے ہو جائے گی لیکن بولنے سے نہیں بدتمیزی کرنے سے بلے بلے نہیں ہوتی لوگوں کے ساتھ ان کے پاس ٹائم تھا اخلاق یاد بھی کچھ چیز ہوتی ہے میاں صاحب اپنے ورکروں کے ساتھ پیار کرتے محبت کرتے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تو آج لوگ ان کے ساتھ چلتے الیکشن نہ ان کا پہلے دن پٹی اے جوائن کی ہے نہ ان کا پٹی اے کے ساتھ کوئی تلق ہے ایم پی اے بنوایا تھا ہم لوگوں نے بنوایا تھا ہم نے سپورٹ کی تھی نو ہزار چار سو سے میری یونین کانسل سے جیتے ہیں میری یونین کانسل سے جیتے ہیں لیکن جب انہوں نے عمران خان کے ساتھ زیادی کرنی شروع کر دی خان صاحب کے ساتھ میاں صاحب جو تھا ان کے پاس اقتدار تھا مزدار صاحب کے ساتھ بھی تھے پرویز علی صاحب کے بھی وہ رائٹ اینڈ تھے ٹیفٹا کی چیرمینی میری نفرت کی وجہ سے ان کو ملی دوسرے کو بیتل مال کی چیرمینی میری نفرت کی وجہ سے ٹھیک ہے کہ یہ ان کے مخالف ہیں جی ان کو پرموٹ کریں بڑے بڑے لوگوں نے ان کو کوشش کی پرموٹ کرنے کی ان کو بھی پتا چلے گا کہ ان کو جو ہم نے اپنا ٹائم اپنی انرجی ان کے اوپر یا ان کو عودے دیئے وہ بھی ایسے ہم نے ضائع کی اگر کسی اور بندے کو دیئے ہوتے تو کم از کم احسان مند ہوتا جو انسان فراموش ہوتا ہے وہ اس دنیا میں بھی دیتا اس آخرت میں بھی دیتا دنیا میں بھی دیکھ جاتا ہے یہ آپ الیکشن ہے ایک مہینہ بعد ہوگا دو مہینے بعد ہوگا چار مہینے بعد ہوگا تو یہ چیزیں سب میری یہ چیزیں جو ریکارڈ ہو رہی ہیں یہ الحمدللہ صاحب کے سامنے ہوگی کہ میری باتوں میں کتنی کو حقیقت ہے کتنی کو سچائی ہے میں اتنے برے لفظوں سے کسی کو بھی نہیں بولتا ہوتا آپ کو پچتاوہ ہے کہ آپ جو ان کے ساتھ سلے ان کو سپورٹ کیا کوئی پچتاوہ نہیں ہے انہوں نے اپنا نسل کا اپنا رنگ آپ اپنا بلڈ بتایا ہے کوئی بات نہیں ہے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے الحمدللہ اور لوگ آج نہیں کھڑے ہوئے میاں صاحب کو تو چلو چار دن کی چینل نہیں تھی نا کچھ چار سال ایم پی ای رہے ہیں نا میرے والد صاحب ایٹی فائیو سے سیاست کر رہے ہیں ایٹی فائیو ایٹی ایٹ نائنٹی نائنٹی تری الیکشن جیتے ہیں ہم لوگ نے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم پورے گروپ ایک دھڑا ہے ہم نے ازاد الیکشن بھی جیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ازاد الیکشن نہیں جیتے تو الحمدللہ جو میاں صاحب نے ایک کہا نا کہ میں چلا جاتا نون لیگ میں چلا جاتا پیپلز پارٹی میں چلا جاتا میاں صاحب نون لیگ میں محترمہ سائرہ افضل تارٹ بیٹھی ہوئی ہے کس طرح ان کو لے سکتی ہے یہ ان کا مخالف ہے ان کی تو در جگہ نہیں اگر جگہ ہوتی تو ایک منٹ بھی نہ لگاتا انہوں نے کوئی اپشن بڑی یہ لب بیک دی پیشنے دینا ہے لب بیک میاں صاحب کر رہے اور میرا خیال ہے کہ ادوی سمجھ دینے کہ بہترے ازاد الیکشن لڑن انشاءاللہ الیکشن ہوگا جب بھی ہوگا میاں صاحب کے ساتھ الیکشن کا کمپیٹیشن ہوگا ایم بی اے لڑیں گے پہلے اس کے بعد ایم این اے کے الیکشن ہوگا تو میاں صاحب ویلکم کہتا ہوں کہ میاں صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا کہ آپ اپنی بات کو پورا کریں جو جلال پور آپ نے کہی تھی ٹھیک ہے میں نسلی بندہ ہوں میں اصلی بندہ ہوں اصول کی سیاست کرتا ہوں اور میں الیکشن لڑوں گا شوکت بھٹی کے مقابلے میں وہ ٹائم آ جائے گا ابھی تو ایم پی اے کا الیکشن ہو رہا ہے ایم اے کے اس کے بعد میں ہونے ہیں آپ کو دو موقعیں ملیں گے ایک ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کے لیے ایک ایم اے کا الیکشن لڑنے کے لیے انشاءاللہ حافظہ باد کی عوام بری طرح میاں صاحب کو شکست دے گیا ابھی ایک ویڈیو بھی سرکولیٹ وہ ہو رہی ہے ان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں خان نے مجھے کال کی ہے کہ آپ آئیں ٹکٹ لے جائیں خان نے کال کر سکتے ہیں سر خان صاحب نے کبھی بھی کسی کو نہیں کی ٹھیک ہے یہ ہمیشہ بلیک میل کرتے ہیں اپنی بلے بلے بنانے کے لیے خان نے آج تک کسی کینیڈیٹ کو نہیں کی کہ آپ آئیں انٹرویو دیں یا ٹکٹ لیں ٹھیک ہے جی تو یہ خان کا یہ لیول ہے کہ ایک ایم پی اے کو کالنگ کر رہے ہیں کہ جی آئیں آپ ٹکٹ لیں خان صاحب نے کسی کو کوئی ٹکٹ لیا کہ ان کو کوئی اردگرد جو لوگ ہیں وہ غلط مشورہ دیتے ہیں وہ جذبات میں آکے ایسی باتیں کر جاتے ہیں یہ کیا معاملہ کیا ہے سر ان کو اپنی حقیقت کا اصلیت کا پتہ ہے ان کو اپنے اندر کا تو پتہ ہے اگر جھوٹ بولتے ہیں تو اپنے اندر کا تو ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ہمیں بھی پتہ ہیں لیکن پہلی اور آخری بات یہی ہے کہ وہ الیکشن لڑے اور الیکشن میں انشاءاللہ آپ کو بھی پتہ چلے گا جی اور میاں صاحب کو بھی پتہ چلے گا اور حافظہ بعد کی عوام میاں صاحب کے ساتھ کیا کرتی آخر میں یہ بتائی گا کہ کوئی ایسی پوسیبلیٹی آپ کو نہیں لگتی کہ اگر وہ آپ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں آپ کا ووٹ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور نون لیگ کا امیدوار یا کوئی دوسرا امیدوار اس ڈیویجن کا فائدہ اٹھا لیں سر یہ پہلا الیکشن نہیں ہے جو ایک ادھے چلا جائے تو ادھے چلا جائے ساڑھے پکے پکے دھڑے نے ٹھیک ہے جی جڑے پہلے دن تو انیس سو پچاسی تو کسی دن نال چل رہنے نا انہ انہا دن نال ہی چل رہنے ہیں بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے انٹی نون لیگ انٹی پٹی گروپ انٹی تارڈ گروپ انہ انہا نال ہی چل رہنے ہیں ساڑھے تو اے کوئی اتھے حافظہ بات دے چیئے کلچر نہیں کہ میاں صاحب کھلو گئے تو کوئی ڈیوائیڈ ووٹ ہو جانا ہے میاں صاحب دن نال کھلوڑ نال کوئی کسی نوی نا فرق پیندہ نا سانو پیندہ نا نا نو پیندہ اے میاں صاحب دی غلط فہمی ہے لیکن بڑی گلان تو بیس تو بات دے وچ انشاءاللہ اے الیکشن دے وچ فیصل ہوئے گا بلکل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا بڑا اچھا لگا اپنے تفصیلی گفتوں کو سنی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پساندہ ہی ہوگی اپنی رائے سے ضرور کا کریں اجازی اللہ حافظ